موسیقی 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 کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں تو کل میرا خیال ہے پی ایم سی نے اپنے فیس بک پیج پر ایک پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ جی قادر پٹیل صاحب نے جو ہے پی ایم سی کے ہیڈگورٹرز کو وزٹ کیا اور انہوں نے بڑا اتمنان شو کیا کہ جی پی ایم سی کام صحیح کری ان آل دیٹ اسی طرح کچھ دن پہلے جو ہے قادر پٹیل صاحب نے جو ہے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور وہ اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ جو ہے پی ایم سی کے جو نئے پریزیڈنٹ ہے عرشت تکی صاحب کے بعد جن کو اپوائنٹ کیا گیا وہ بھی بیٹھے تھے اب اس ساری چیز سے ایک پوائنٹ تو کلیریفائی ہو گیا کہ آپ کا اس سال کا ایم دی کیاڈ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ و نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کا پی ایم سی ہی لے گا بہت ہائپ تھی تقریباً ایک یا دو مہینے پہلی بڑی یہ خبریں چل رہی تھی کہ جو پی ایم ڈی سی آنے لگا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈیسیجنز ایسے نہیں ہوتے کہ جنہوں نے ایناؤنس کی اور اگلے دن ہو جائے گا جو ہماری انفرمیشن آج سے پہلے تھی اور ابھی بھی جو ہے اور جو ہمیں انڈیکیشنز مل رہی ہیں اس کے ایک کارڈنگ آپ کا ایکزیم پی ایم سی نے ہی لینا ہے لہٰذا ایک چیز تو کلیریفائی ہوگی کہ پی ایم ڈی سی جو ہے ابھی نہ بنی ہے اور نہ اس کی کوئی ایس ایچ اپ ڈیٹ آئی ہے کسی بھی اینڈ سے پی ایم سی ہی ابھی کے لیے اگزیسٹ کری اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کا اس سال کا ایکزیم پی ایم سی ہی لے گی اگلی بات آجاتی ہے کہ اسی پوست کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فیڈرل منسٹر نے ڈیریکٹ کیا ہے پی ایم سی کو کہ آپ لوگوں کا ایکزیم جو ہے وہ ون ڈے پہ ہونا چاہیے ابھی جو ون ڈے والی بات ہے یہ کچھ لوگوں کا جو انٹرپیٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی اس نے جو ہے جو فیڈرل منسٹر ہے انہوں نے سجیسٹ کیا ہے انہوں نے یہ ایم پوز نہیں کیا لیکن میں بتاتا چلوں کہ جو نئے پی ایم سی کے جو پریزیڈٹ اپوائنٹ کیے گئے ان کو پوائنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیڈرل منسٹر جو کہیں گے اور جیسے وہ کہیں گے وہ جو پی ایم سی کے پریزیڈن ہے ان کو ویسے ہی کرنا پڑے گا یہ اپوائنٹمنٹ کا مقصد یہ تھا لہٰذا ایک اس پوست اور وہ پوست جو ہے وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہوئی ہے اوفیشل جو پی ایم سی کے تو اس ایک چیز یہ بھی کلیریفائی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا ایک دن ہوگا کیونکہ اگر اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں اور پھر پورا ایک مہینہ وہ ٹیسٹ جلتے رہیں گے تو آپ لوگ کا ایڈمیشن جو میڈیکل کالجز میں ہوگا وہ لیٹ ہوگا اور پھر جو پورا ایکڈیمک آپ کا جو شیڈیول ہوتا ہے پورے سال کا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جہاں تک بات ہے سیلیبس کی میری ابھی بھی آپ لوگ ان کو سجیشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو پی ایم سی کی طرف سے ٹونٹی ٹونٹی ٹو ایمڈی کیٹ کا سیلیبس دیا گیا ہے اس کو فالو کریں ان کیس ان کیس ان کیس آپ لوگ کا جو سیلیبس ہے کل کو پی ایم سی کرتے رہے سیلیبس میرا خیال ہے کہ یہی رہے گا لیکن اگر کل کو پی ایم سی یا کوئی بھی ڈیسائیڈ کرتے اس کو چینج کرنے کا تو بہت مائنر چینجز ہوں گے بہت مائنر چینجز ہوں گے کوئی بہت ڈراسٹک قسم کی چینجز نہیں ہوں گے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پورا پورا بکس چینج ہو جائیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے نہ آپ کا جو ہے سیلیبس چینج کریں ہے تو آپ کے FSE میں 60% مارکس جبکہ MDCAT میں آپ لوگوں کے MBBS کرنے کے لئے 55% مارکس اور BDS کرنے کے لئے 45% مارکس ریکوائیڈ ہیں میں again clarify کر دوں یہ eligibility criteria ہے apply کرنے کا یہ آپ لوگوں کا merit نہیں ہے کہ جس پہ آپ اتنے marks لیں گے تو آپ کو admission مل جائے گا بچوں کو confusion یہ ہے کہ اگر ہم MDCAT میں 55% مارکس لے رہے تو ہمیں definitely admission مل جائے گا ایسا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 55% مارکس آتے ہیں تو آپ آپ like کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا merit list میں نام آتا ہے یا آپ self finance کی طرف جاتے ہیں جو بھی ہے تو پھر آپ لوگ MBBS ABDS وغیرہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی share کیا گیا کہ MDCAT کی registration ہے اس کو مزید extend کر دیا گیا چونکہ MDCAT delay ہو گیا ہے کچھ بچوں کا رہ گیا تھا register کروانا تو وہ 10 سے لے کے 25 تک جو ہے 25 سپٹیمبر تک جو ہے اپنی registration کروا سکتے ہیں registration کا کیا procedure ہے وہ ہم لوگ اپنی ایک proper ویڈیو کے اندر پورا step by step دکھا چکے ہیں تو جن بچوں نے ابھی تک apply نہیں کیا وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی بھی step پہ مسئلہ آ رہا ہے اب اگر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ MDCAT کے ساتھ ساتھ نمز کا ایک بچوں کو بہت confusion ہو رہی ہے کہ اس کی date کیا ہے کیا اس کی date سیم رہے گی کیا وہ MDCAT سے پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا اس کی date میں کوئی change آئے گا یا نہیں ہوگا اور اس کی ہم نے preparation وغیرہ کس طرح آپ نے اس کے اندر اچھے marks لینے ہیں اس پہ ہم لوگ ایک الہدہ سے ویڈیو بنا چکے ہیں پچھلے سال کے نمز کے topper جن کے 150 میں سے 148 marks آئے تھے ان کی جو ایک ویڈیو ہے وہ ہمارے چینل پہ موجود ہے تو آپ لوگ وہ دیکھ سکتا ہے کسی بھی طرح کی رہنوائی حاصل کرنے کے لیے جہاں تک بات ہے date کی تو date نمز کی 16th of October ہے وہی ایسا جب date ابھی نہیں ہے نمز کی طرف سے کہ جی اس کو delay کیا جائے گا یا بعد میں ہوگا جو بھی ہوگا ابھی تک جو اس کی date وہ 16th of October ہی ہے یہ کہیں پہ define نہیں ہوتا ہے کہ جی نمز کے exam ہمیشہ MDCAT کے بعد ہی ہوگا انہوں نے جو date decide کی بھی ہے ان کے logistics وغیرہ جو بھی ہے ایک دن ہونا ہے جو بھی ہے وہ ابھی تک 16th of October ہی ہے نہ delay ہونے کے chances ہیں اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ delay ہوگا تو اپنے چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو نمز کی date announce ہوئی بھی ہے ابھی تک کے لیے وہی ہے وہی اپنے ذہن میں رکھیں اسی کی according preparation کریں اگر اللہ نہ کرے delay ہونا ہوا یا جو بھی اس کا scene ہوگا تو آپ کو update کر دی جائے گی جب تک آپ کو کوئی update official end سے نہیں ملتی please کسی بھی rumor میں یا کسی بھی assumption میں نہ پڑھا کریں وہی آپ لوگ کرتے ہیں جو آپ لوگ کو latest update ان کے official news یا جو ان کے official accounts ان سے ملی ہوئی ہے and that is کے نامز نے 16 کو ہی ہونا ہے بات اگر کر لیتے ہیں کہ جی اس situation میں ہم لوگ pass papers کون سے کریں بچے confused ہیں کہ جی PMDC والے کریں PMC والے کریں UHS والے کریں میری suggestion یہ ہے آپ کے syllabus related آپ کو جو بھی pass papers ملتے ہیں PMC ہے PMDC ہے UHS ہے جو بھی ہے آپ لوگ اس کو کریں یہ آپ لوگ اس چیز میں نہ پڑھیں کہ PMDC آئے گا تو جی ہم نے PMDC والے سوال کرنا ہے PMC رہے گا تو PMC practice practice ہوتی ہے اور آپ جو بھی practice کریں گے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا لہٰذا آپ کو prefer کریں پہلے چونکہ PMC نہ آپ کا لینا تو آپ PMC والے کریں جو اس کے latest پچھلے سال کے تھے آپ کے syllabus related جتے بھی سوال تھے وہ کریں ان کے آپ mock test کریں اس سال کی طرح پچھلے سال والے کریں اور جب آپ ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ PMDC اور UHS والے سوالوں پر چلے جو آپ کے syllabus ہی related ہے اس ٹکر میں پلیز نہ پڑھیں کہ ہم پوری پوری بکس کرنے بیٹھ جائیں گے اور پوری syllabus ہم نے change کر جائیں جہاں تک بات ہے mock exams کی update کی تو mock exams PMC نے اپنی ویب سائٹ سے remove کر دی ہیں اب وہ کیوں کیے گئے ہیں یہ نہ PMC نے clarification دی ہے نہ ہی یہ میری سمجھ میں بات لگ رہی ہے کہ یہ کیوں ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی پتہ نہیں وہ provincial ہو گیا national ہو گیا سارا کچھ ہو گیا again مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے however practice جسرہ میں نے بھی کہا کہ practice practice ہوتی ہے بھر practice کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے mock test کرنے سے آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت سے فائدہ ہوتے ہیں آپ کو extra جو out of syllabus سوال ہے ان کا پتہ چل جائے گا آپ کی practice ہو جائے گی تو mock test بچوں کے چونکہ ویب سائٹ سے remove ہو گئے ہیں ہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی تو اس کے ہم نے جو description ہے اس کے نیچے mock test کے لنک ڈال دیئے تھے چھے سوٹس سے ہم نے mock test جو available تھے along with their answer keys اس کے لنکس ڈال دے تھے اس ویڈیو کے description میں بھی میں وہ لنک ڈال دوں گا تاکہ اگر آپ میں سے کسی نے وہ mock test کرنے ہیں اور آپ کے وہ ویب سائٹ سے آٹ چکے ہیں تو آپ لوگ ابھی بھی اس کو آرام سے with keys جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں keys وہ 100% accurate تو شاید نہ ہو لیکن more or less جو ہے وہ ٹھیک ہوں گے اگر آپ وہ کہیں پہ doubt ہوتا ہے تو آپ اپنی textbook سے اس کو confirm کر لیں جو کچھ آپ کی textbook میں لکھا ہوگا وہ ہی اس کا real answer ہوگا اب اگر آپ لوگ بات کر لیتے ہیں کہ MDCAT physical ہوگا یا online اب اس میں دو بڑے پیچیدہ قسم کے پہلوں ہیں جو ہمیں indication ملی ابھی recent PMC کی tweet تھی جو tweet تھی ہے جس میں قادر پٹیل صاحب نے PMC کے headquarters کو visit کیا اس میں اگر آپ لوگ پیچھے دیکھیں گے تو دبے پڑے میں دھیر سار ہے اور دبوں کے اوپر وائپر لکھا ہوئے اب وائپر جو ہے یہ وہ tabs ہیں یہ وہ آپ کے کہہ لیں کہ جو electronic appliance ہے appliance تو کہہ نہیں کہیں گے electronic device ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے اپنا online MDCAT اس سال دینا تھا اب چونکہ PMC نے سارے contract کر لیا تھا اور PMC نے وہ سارا کچھ خرید لیا تھا تو اس لیے وہ picture میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس سے یہ indication مل رہے ہیں کہ آپ کے exam جو ہے online ہوگا however online exam کو ایک دن پر کرنا جو ہے وہ logistically یعنی وہ possible نہیں ہے کیونکہ آپ کو بہت زیادہ center چاہیے ہوں گے آپ کے بجلی کا بھی خرچہ ہے آپ کے halls کا بھی خرچہ ہے آپ کے halls شوٹے پڑ جائیں گے آپ کو مزید halls جائیں ہوں گے server بیٹھ جاتا ہے ایسی situation میں جب دیر سارے بچے 1,00000 سے اوپر بچا اگر exam دے گا تو بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں اس میں اس لیے ابھی تک یہ final نہیں ہے کہ آپ کے md cat physical ہوگا یا online ایک mix situation ہے online بھی ہو سکتا ہے physical بھی ہو سکتا ہے لیکن ہماری دیکھیں ہمیشہ اس چیز میں approach ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ advice دیں کہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا بہن یا اگر md cat دے رہا ہوتا تو ہم اس کو کیا کہتے بات یہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارے اختیار میں نہیں آتا کہ md cat physical ہوگا یا online ہوگا ہم اس پر بات تو کر سکتے ہیں کہ جی فلان تسویر کے اندر وائپر تھا اور فلان جو ہے وہ ایک دن میں کر رہے ہیں تو یہ possible نہیں ہے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اس پر ہمارے اختیار نہیں ہے جو بھی ہے md cat ہوگا آج سے پہلے physical بھی ہو چکا ہے آج سے پہلے online بھی ہو چکا ہے دونوں چیزوں پر بہت new نہیں ہیں physical کے اپنے فائدے ہوتے ہیں online کے اپنے فائدے ہوتے ہیں physical کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں online کے اپنے نقصانات ہوتے ہیں آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنے کہ آپ دونوں طرح کی practice کریں آپ لوگ کوئی online سوچ جس طرح ہم نے اس ویڈیو کے start میں charge ہو کے بارے آپ کو بتایا آپ اس کو join کریں تاکہ آپ کے online mcqs کی practice ہو سکے اسی طرح آپ لوگ کوئی bubble sheet لے کے ایک کے دو FLP solve کریں اپنے آپ کو time کریں اور دیکھیں کہ جی آپ کو جب اگر آپ نے bubbles وغیرہ fill کرنے مجھے تو اس طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے اپنی طرف سے 100% output دینا اور آپ نے اپنی طرف سے اتنی اچھی تیاری رکھنی ہے ہر چیز کے بارے میں ready رہنا ہے کہ کل کو کوئی بھی announcement ہوتی ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ اس announcement کے بعد آپ anxiety کا شکار ہوتے ہیں یہ آپ لوگ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہاں میں نے دونوں طرح سے تیاری کی بھی تھی مجھے physical بھی کرنا آتا ہے مجھے online بھی کرنا آتا ہے اب انہوں نے announcement کر دی ہے اب میں نے اپنا فوکس دی ہے اس چیز پر رکھنے جو بھی اگر وہ physical کا کہیں گے online بھی کہیں گے ابھی final نہیں ہے however یہ دونوں direction میں جا سکتے میں آپ کو بتایا کہ دونوں چیزیں possible ہیں کیوں ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو دونوں کا حساب سے ready رکھیں اگر ہم لوگ بات کرلیں کہ MDCAT provincial ہوگا یا national ہوگا again جو indication ہمیں federal minister کے interview سے ان کی press conferences سے جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کا MDCAT رہا ہے وہ شاید provincial level پہ ہو لیکن 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 میں نے وہی کہا کہ جب تک کوئی clarification نہیں آتی ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی comment پاس نہیں کر سکتے اگر provincial ہوگا تو obviously پنجاب میں UHS ہوتا ہے KPK میں ETA ہوتا ہے سندھ اور بلوچستان کا مجھے exact idea نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو past papers ہیں جو بھی آپ لوگ google وغیرہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے آپ لوگ کی examination body ہوتی ہے میں اس بار پر clarify کرتوں لیکن ہمارا شروع سے یہ point of view تھا میں نے جتنی بھی ویڈیوز بنائی میں نے جتنی بھی ویڈیوز میں آپ کو guide کیا میرا ہمیشہ سے یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ انہیں دو بکس فالو کرنی ہے ایک آپ لوگ کے province کی بک ہے ایک آپ لوگ انہیں federal کو فالو کرنا اور جو federal والے تو انہوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ نے federal کی بکس کو کرنا اور پھر آپ نے پنجاب کی بکس کو کرنا اب اگر for instance کل کو announce ہو جاتا ہے کہ MDCAT national ہوگا تو آپ لوگ national کے حساب سے تو اگر آپ لوگ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی تھے آپ نے ان کو فالو کیا ہے تو آپ لوگ national کے حساب سے تو prepared ہوں گے اگر کل کو یہ ہے نا انہوں سوتے ہیں کہ آپ کے MDCAT provincial ہوگا آپ نے کہا کرنا ہے simply جو آپ لوگ extra book کر رہے تو اس کو site پر کرنا اور جو آپ کے province کی book تھی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے چونکہ پچھلے دو مہینوں سے آپ لوگ جو ہے preparation کر رہے اپنے MDCAT کی اور اگر آپ نے وہ guidelines فالو کی جو میں نے آپ کو دی تھی تو اس کے according آپ کی national MDCAT کی بھی preparation ہو گئی ہے آپ کی provincial کی بھی ہو گئی اور ایک بات کو یاد رکھیے گا میرا ہمیشہ سے یہ ماننا رہا ہے آپ جو بھی محنت کرتے ہیں آپ جو بھی preparation کرتے ہیں آپ جو بھی source follow کرتے ہیں none of it goes to waste اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میں نے دو مہینے federal بھی پڑھا میں نے پنجاب بھی پڑھا اور میں نے جو KPK والے میں نے KPK کو بھی پڑھا میں نے federal والی کو بھی پڑھا لیکن اب جو وہ کہہے provincial ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا یہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کی سوچ غلط ہے اگر تو آپ نے یہ دونوں sources کو پڑھا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ کے concepts بھی clear ہیں اور آپ لوگ confident بھی ہوں گے کیونکہ آپ کو اگر کوئی سوال فور اگر آپ جاتا ہے کہیں اور سے تو میں اس کو solve کر سکتا یا کر سکتی ہوں میری preparation بھی اچھی ہے میں نے different boards کی books کو consult کیا ہوئے میرے concepts بھی clear ہیں اور میں اچھا perform کر سکوں گا تو اسی طرح جو ہے آپ لوگوں نے ابھی جو میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک کوئی update نہیں ملتی جب تک PMC کے official website official facebook page official twitter account پہ آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا دیا جاتا کہ آپ کا MDCat provincial level پہ ہوگا یا national level پہ ہوگا جو PMC کی طرح سے پچھلی ہدایات ہیں یعنی آپ لوگ کا national level پہ MDCat ہوگا اور آپ نے کون کون سے books کو follow کرنا ہے آپ پلیز تب تک اسی کو follow کریں ابھی سٹکر میں نہ پڑھیں کہ فلاں پیج یہ کہہ رہا ہے فلاں منسٹر یہ کہہ رہا ہے جو آپ کو update ہوگی بعد میں آپ کو مل جائے گی تب تک یہ نہ کریں کہ آپ جو assumptions ہیں جو ریومرز ان کو follow کریں اور یہ نہ ہو کہ آپ نے جو اتنی محنت کیے دو مہینوں میں وہ end ویسٹ کر دیں اگر آپ national MDCat کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں تو آپ لوگ کہیں provincial level کی تیاری آپ کی ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہے میرا ہمیشہ سے اس چانس تھا پروینس کی books کو چھوڑی گا وہ بکس آپ نے دو سال فسی میں پڑی ہیں وہ آپ ریوائز کرنے بھی بھی آسان ہوں گی اور آپ کو بیسے بھی بہتر آتی ہوتی ہیں تو اگر ہم لوگ آپ کا exam ہوتا تو آپ کی preparation اس point تک اچھی ہوتی اگر آپ میں سے جن بچوں نے میری بات فالو کی تو میرا خیال ہے جن اگر میری بات کو فالو کی تو ان کے اپ سارے تھک جاتے ہیں کوئی کمی کو تا ہی رہی جاتی ہے لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ from tomorrow onwards from today ہی آپ کوشش کرنا ہے کہ اپنا schedule بنائیں اور آپ لوگ جو میرا اندازہ ہے وہ یہ ہے revisions کریں اسے آپ schedule بنائیں تاکہ کل کو آپ کو کسی قسم کا regret نہ ہو کہ PMC نے date نہیں دی میں اس طرح کہ ہم لوگ نے آپ کو بہن بھائیوں کی تھی کو ایک standard بنائیں اور اس کے احساب سے preparation کریں تاکہ جب بھی PMC date announce کریں تو اس سے پہلی PMC for instance call کو کہتے نوویمبر میں آپ پاس پیپل کریں فل پیس کریں پیپٹس کریں وی ٹاپ 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 اگر آپ کل سے ہی اپنے شیڈیول بنا کے کوئی بھی ڈیٹ ایک ذہن میں رکھ لیں بہت لیٹ کی نہیں کوشش کریں کہ اگر 15 academy اس کو فالو نہیں کیا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں میری در سے آپ سب کو best of luck کوشش کروں گا شیئر کرتا رہوں جو authentic information ہوگی صرف وہ ہی provide کروں اور بڑا بھائی ہونے